یاد رکھیے یہ قرض ہے اہل بیت کا ہمارے سروں پر کہ روایت معصوم ہے کہ جب آپ کسی امام کو مانتے ہو جس طرح کا مولانا کوئی بچہ شیعہ ہونا چاہتا ہے کوئی جوان تو شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے صرف یہ ہے کہ میں نیتاً یہ بول دوں کہ میں رسول خدا کے بعد خلافت امیر المومنین کا قائل ہوں اب جب میں ولایت اہل بیت میں آتا ہوں تو وہ ولایت میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالتی ہے مثلاً کوئی کرشن ہے جب اس نے عیسیٰ کو مانا تو عیسیٰ کا حکم بھی ماننا پڑے گا ایک برادر صرف اہل سنت ہے تو ان کی اطاعت صرف آتے رسول تک رسول کے بعد تو اتنا چکرہ گیا مسلمان کہ پتا ہی ملے گا کہ کتنے خلافہ کو ماننا ہے اور کتنوں کو نہیں ماننا بہت زیادہ گھما پھرا کے چار تک آتے ہیں یا چھے مہینے امام حسن تک تو بھئی چلو پانچ تک آ گئے اس کے بعد کیا کرو گا تو بعد والا پھر امیر شام ہے اس کے بعد یزید آ جاتا ہے اس کے بعد مروانی اس کے بعد اباسی اس کے بعد عثمانی تو بعد والے سلسلے مسلمان پس جاتا ہے اور جب آ جاتا ہے تو آج پھر شہباشر امت اگر حاکم کی اطاعت کرے گی تو حاکم تو یہی ہیں جو آج آپ کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں داندلی زدہ حاکم تو یہ کہاں جائیں لیکن یہ نعمتِ الٰہی تھی کہ ہم نے اللہ سے منصوب کسی بندے کو مانا کہ جو مسؤون عن الخطا جو خطا سے گناہ سے نجاست سے رجل سے کیا ہے دور ہے کہ ہم کہتے ہیں آج جن کو ہم ولی مانتے ہیں وہ پردائے غیب میں ہیں جب ظہور کریں گے حجتِ خدا جب آپ کسی کی ولایت میں آجاتے ہیں تو پھر کچھ فرائض آپ کے اوپر آجاتے ہیں جو امیر المومنین کو نہیں مانتا تو اس کے اوپر تو فرائض نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب تک آپ کا کسی اسکول میں داخلہ نہیں تو اس کا قانون بھی آپ کے اوپر نہیں لیکن اگر آپ کسی اسکول میں داخلہ لے لیتے ہو اب یہ کہو اسکول والوں کو کہ بھائی ڈریس میں اپنی پہنوں گا کتابے میں اپنی لاؤں گا کوئی بھی اسکول والا آپ کو ایکسپ نہیں کرے گا کہ بھائی آٹھ بجے آنا ہے تو پھر کے مثلا ایک بجے جانا ہے یہ اسکول کا قانون ہے قانون پہ چلو گے تو اسکول رکھے گا قانون پہ نہیں چلو گے تو اسکول سے نکال دی جاؤ گا تو اہل بیت بھی ایک علم کا اسکول ہے ولایت اسکول کا نام ہے ولایت ینورسٹی آف اہل البیت کا نام ہے اب اس ولایت کے اندر آنا چاہتے ہو تو معصوم فرماتے ہیں یہ حقوق امام میں سے ایک حق بتا رہا ہوں کہ فرمائے ہمارے شیعہ جو ہمیں امام مانتے ہیں ایک حق یہ ہے امام کا کہ وہ امام کی قبر کی زیارت پر آئے یہ احسان نہیں ہے اگر آپ کربلا جا رہے ہیں اگر آپ جنت تل بقی جا رہے ہیں معصوم کی قبر کی زیارت کو یا رسول خدا کے روزے پر یہ حق کے معصوم ہیں کہ جو معصوم دنیا میں نہیں آپ اس کی زیارت کرنے جاؤ تاکہ یہ شاعر اللہ ہیں ان کا عدب ان کے حقوق ہمارے سر پر ہیں دوسرا جو معصوم نے کہا اس پہ انسان عمل انجام دے کہ میں مزاہن بعض اوقات کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا سکول نہیں جو اگزیم لینے سے پہلے پرچہ اُٹر دے ہے کوئی ایسا سکول پاکستان میں ہوں گے لیکن انٹرنیشنل میار پر بات کر رہا ہوں یہاں تو میٹرک اور انٹر بھی پرچے بہت جلدی بھارا جاتے ہیں دنیا کا کوئی ایسا سکول جو اگزیم لینے سے پہلے پرچہ اُٹر دے نہیں اگزیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا سوال کس طرح کیوں گے اور کیوں گے لیکن جب ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو تلقین پڑھتے ہیں اس معواف ہم سن اور سمجھ تو اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے تو کہنا قرآن و کتابی پوچھا جائے گا کہ نبی کون ہے تو کہنا محمد و نبی پوچھا جائے گا امام کون ہے تو کہنا علی و امامی آپ نے سن لیا مردے کو دفنا لیا اور مومن کتنا سکون سے واپس گھر آتا ہے سوال یہی ہونے ہیں چار پانچ تو یہ کون سی بڑی بات ہے جو پوری زندگی لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ علی و علی اللہ کہتا رہا اس کے لئے کون سا مسئلہ ہے کہ قبر میں پوچھے منکر و نکیر کے پتا امام کون ہے جو پوری زندگی نعرہ حیدری مارتا رہا تو وہ تو برملا بولے گا کہ علی میرا امام ہے جس کے گھروں میں قرآن پڑا رہا کہ اسے نہیں پتا کہ میری کتاب کون سی ہے جو مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں سنتا رہا اسے نہیں پتا کہ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے جب دنیا کے اسکولوں میں اتنا سینس ہے کہ اگزیم جب لیا جاتا ہے تو سوال اور جواب بتائے نہیں جاتے پڑھائے ضرور جاتے ہیں کتابیں مجموعی طور پر پڑھائی جاتی ہیں تو یہ اتنا آسان ہے دین اور خدا کہے کہ یہ جواب رٹھ کے آ جانا اور دے دینا میرے ملائک کہیں گے کہ جناب تشریف لائیے اور جنت تو آپ کے لئے تیار ہے یہ جواب تو یہاں کا بھی کوئی بندہ یاد کر لے جب ایک شخص نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو کہا بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسے تھی کہ میرے لال مجھ سے پوچھا گیا کہ بتا تمہاری کتاب کونسی ہے میں نے کہا قرآن کا جواب کا دینا تھا اور ملائکوں کا مجھے مارنا تھا اب آپ صحیح جواب بھی دو اوپر سے کوئی بناب مارتا رہے تو آپ تو پریشان ہو جاؤ گے کس کے بیٹے ہو اپنے کا فلان کا اس نے پھر مارا جھوٹ بول رہے ہو کب پھر کا بتا تمہارا رب کون ہے میں نے کہا اللہ ربی اللہ میرا رب ہے کب پھر مجھے مارا نبی کون ہے میں نے کہا محمد میرا نبی ہے کب پھر مجھے مارا امام کون ہے علی میرا امام ہے کب پیٹا پھر مجھے مارا کب بار بار پوچھتے رہے میں جواب دیتا رہا وہ مجھے مارتے رہے آخر میں نے کہا ملائکوں ماجرہ کیا ہے جواب غلط دے رہا ہوں تو کوئی نہیں جواب تیرا صحیح ہے کمار کیوں رہے ہو کمار اسی لئے رہے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے اگر قرآن تیری کتاب تھی تو زندگی میں قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا اگر علی تیرا امام تھا تو علی کی باتوں پہ عمل کیوں نہیں کیا عبر میدان عمل ہے کہا یومتر المؤمنون والمؤمنات یسعانورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم وہاں یہ نہیں کہ خودہ ریجسٹر کھولے ہاں بھائی تم نے کتنی نمازیں پڑھیں تم نے کتنے روزیں رکھے تم نے کتنے جھوٹ بولے تم نے کتنی غیبتیں کی کہا نہیں وہاں چہرہ بتائے گا جناب مؤمن ہے یا منافق ہے بعض لوگ آئیں گے قردتاً خاصین بندر کی شکل میں حیوانوں کی شکل میں جیسا کردار تھا ویسا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے کہا تم محسوس نہیں کرتے لیکن مؤمن کے وجود میں خدا نے روحانی خوشبو رکھی ہوئی ہے کسی نے پوچھا کسی معصوم سے کہا مولا اہل بیت آپ تو معصوم ہیں چلو معصوم ان الخطہ ہیں گناہ نہیں کرتے لیکن ملائکوں کو کیسے پتا چلتا ہے اگر کوئی غیر معصوم نماز پڑھے تو ملائک تو دیکھے گا نا یہ نماز پڑھ رہا ہے اور لکھے کا کوپی میں اللہ اس نے کیا کی نماز پڑھی ایک بندے نے اللہ کی راہ میں ایک لاکھ دیا تو ملائک تو دیکھ کے لکھے گا نا اس نے ایک لاکھ دیا کہ یہ ملائکوں کو کیا پتا اس نے ایک لاکھ نام و نمود کے لیے دیا تھا یا اللہ کے لیے دیا تھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے جو نماز پڑھی وہ مسجد میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھی یا واقعا خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی اس کا پتا کہ ملائک تو صرف لکھے گا جناب نے دو رکعت پڑھی وہ لکھ دیکھا دو رکعت ایک لاکھ مسجد کی مدد کی لیکن آخر میں بول دیا کہ تھو چھوٹی سی تختی بھی لگا دیجئے گا ہمارے اببہ حضور کا نام بھی وہاں پہ آ جائے بعض لوگوں نے پنکھے دیا اور پنکھوں پہ بھی لکھ لیا کہ ہم نے دس پنکھے مام بارکہ کو دیئے بری بات نہیں ہے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ باباپ کا نام ہو کوئی بات نہیں لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میرا نام آ جائے بحلول نے کہا حارون مسجد بنا رہے ہو کہاں بحلول بھی تیز تھا اس نے کہ حارون بہت اچھی مسجد بنا یہ کام کرو تختی لگا دو اور نام لکھو بحلول مسجد حارون نے کہا بڑے تیز ہو پیسے میں لگا ہوں مسجد میں بنا ہوں نام تیرا لکھوں کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں تو مسجد نہیں بنا رہا اپنا نام بنا رہا ہے کم ملائک تو لکھیں گے کس نے نماز پڑھی یہ کیسے پتا چلے کہ شہید دستغیب آغا خمینی کو شاگل کے دل قبلہ ہم نے زندگی میں آپ سے کبھی مکرو کام نہیں دیکھا چلو معصوم کو تو عصمت میں لی ہم نے آپ سے کبھی نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ مکرو کام نہیں دیکھا آپ کے وجود سے یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ ایک معصوم کو نہ نہ کرے تو سمجھ آتا ہے لیکن غیر معصوم آغا بہجت جیسے آغا قاضی جیسے آغا کشمیری جیسے تیرے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے کہ قبلہ بیس سال ہو گئے آپ کے درس میں آ رہے ہیں لیکن نہیں سنا ہم نے آپ نے بے وجہ کسی پر غصہ کیا ہو کسی کی غیبت کی ہو کسی کی غیبت سنی ہو آپ کیسے کر لیتے ہیں اس نے کہا دیکھ جوان جب دل کی آنکھ روشن ہو جائے کہنا چالیس دن جو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ گزارے اللہ حکمت اس کے دل میں روشن کر لیتا ہے لیکن میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ جب میرے درس میں آؤ تو اپنے کپڑوں پہ نجاست لگا کر آؤ کہا جب بھی آتے ہو صاف سترے کپڑے پہن کے آتے ہو ایسا کیوں نہیں ہوا کبھی ایک دن بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کپڑوں پہ کوئی غلازت کوئی نجاست کوئی بدبودار چیز لگا کہ میرے درس میں آ کے بیٹھو کہ قبلہ کیسے جس چیز سے بدبو آ رہی وہ لباس پہ کیسے لگاؤں کہ جیسے تجھے نجاست کی بدبو آتی ہے ہمیں بھی گناہ کی بدبو آتی ہے کہ ملائک جب لکھنے آتے ہیں تو ایک بندہ جب نماز خدا کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے پڑتا ہے ملائکوں کو اس کی نماز سے بدبو آتی ہے وہ لکھتے ہیں خدایا اس نے دو رکعت نماز تو پڑھی پر بدبودار نماز پڑھی اس نے تیری راہ میں پیسہ تو دیا پر بدبودار کہ ان کے شامے تک بدبو آتی ہے کیوں فرمایا صلحہ کے معاشرے میں رہا کرو عابدوں کے معاشرے میں رہا کرو کیوں کہ آپ کے پڑوس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر پڑوس میں ذکر خدا کیا جا رہا ہے اس گھر کی خوشبو کو ملائک کیا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں لیکن ادھر بھی شرابی ادھر بھی کبابی ادھر بھی گنہگار ادھر بھی زانی فرمایا اس گھر سے ملائک کیا آتی ہے بدبو آتی ہے کسی نے کہا نا کہ مولا ہم جب زمین پر بیٹھتے ہیں تو آسمان کے ستارے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں محسوس نے فرمایا جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح آسمان پر رہنے والوں کو زمین پر کچھ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھو اگر آپ کہیں جانا چاہو ایک مرتبہ دھپ اندھیرہ ہو بلکل بلیک اور اس بلیک کے اندر ایک چیز چمک رہی ہو تو وہ گویا ایڈریس ہے کہ آپ کسی کمرے میں بند ہو جاؤ بلکل اندھیرہ ہو کسی کونے سے تھوڑی روشنی آ رہے اب سب سے پہلے کہاں جاؤ گے روشنی کی طرف جاؤ گے تاکہ آپ کو راستہ ملے گے اسی طرح جو لوگ اندھیروں میں ہوتے ہیں تو روشنی نظر آتی ہے تو روشنی کی طرف دوڑتے ہیں یقیناً وہاں کوئی آبادی ہوگی چیزیں نظر آئیں گے کہ جس طرح زمین پر بیٹنے والے لوگوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں اسی طرح آسمان کی جو میری مخلوق ہے اسے زمین پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں کہ مولا یہ ستارے کیا ہیں کہ اللہ جب اپنی رحمتوں کو ملائکوں کو بھیجتا ہے کہ جا کے زمین پر نازل کریں یہ کیسے زمین پر آتے ہیں ملائک کو ایڈریس کا کیا بتا کہ میں نے کس کے گھر جانا ہے کس کے گھر نہیں جانا فرمایا ہمارے چہنے والوں کے گھر ملائکوں کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب رحمت خدا نازل ہوتی ہے تو ان گھروں پر اللہ کیا کرتا ہے نازل کرتا ہے ایک عالم عالم میں ماتا ہے ایک عالم جو ہمیں نظر نہیں آ رہا رسول خدا جا رہے تھے اپنے صاحب کے ساتھ کہ غور کرو اس قبر سے کون سی آواز آ رہی ہے کہنے کے یا رسول اللہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی آپ کی طرح اس قبر کی آوازوں کو سنیں رسول نے کہا سن سکتے ہو جب انسان کا دل پاک ہو جائے نیتیں خالص ہو جائیں تو وہ کچھ سنو گے جو میں محمد سنا کرتا ہوں